اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مہانشاہ جامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جامی علم جی دوستو جیسا کہ آپ کا پتہ میں نے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی دنوں میں حاضر ہوتا ہے تو راج کا جو میرا بزنس آئیڈیا وہ بہت ہی زبردست قسم کے سب سے زیادہ چلنے والا بزنس آئیڈیا تو بزنس آئیڈیا کے طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ہمارا بزنس آئیڈیا آج کا جو میرا بزنس آئیڈیا وہ بہت ہی کامن اور سب سے زیادہ جو یوز اور استعمال ہونے والا تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا جی دوستو آج کا جو ہمارا بزنس آئیڈیا وہ ہے جینٹس سوٹ جینٹس کپڑے کا آج ہم بات کریں گے جینٹس کپڑے گی اس میں آپ کتنا پرافٹ کم آ سکتے ہیں کیسے پرافٹ کم آ سکتے ہیں کس حساب سے آپ کو کپڑا ملے گا کس ریڈ میں کپڑا ملے گا تو دوستو چلتے ہیں اس میں اگر جو شورٹ لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں پچاس آٹھ ہزار یا ایک لاکھ تک اگر بڑے لیول پر کرنا چاہتے ہیں پانچاس لاکھ تک لگا کے بڑی شعب بنا سکتے ہیں اس میں جتنا پیسے ڈالیں گے جتنا گھو ڈالیں گے اتنا مٹھا ہوگا تو پرافٹ بھی ہے ایسا کہ آپ کو پتا ہے ہر بندہ سوٹ خریدتا ہے مہینے میں ایک یا دو سوٹ تو لازمی ہر بندہ سوٹ کی جو ایوریج ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کپڑے کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے کپڑا اچھا بھی ہوتا ہے نارمل بھی ہوتا ہے بہت قسم کا کپڑا ہوتا ہے لیکن عام طور پر تین چار قسم کا کپڑا یوز ہوتا ہے اس میں بھی سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا لیدہ ہوتا ہے سردیوں کا گرم کپڑا ہوتا ہے اس میں ڈیزائن کلر سردیوں میں جو لٹھا ہوتا ہے کارٹن ہوتا ہے لون کا کپڑا ہوتا ہے تو نارمل اس میں دوستو جو بریٹی ہے جو نارمل سوٹ آج کال ملتا ہے وہ بزار سے ملتا ہے آٹھ سو ہزار میں جو نارمل والا سوٹ ہے نارمل جسے کہتے ہیں وہ چار پانچ ماں چلتا ہے جو کارٹن ہو گیا یا لون ہو گیا اس میں اگر اچھا ہے تو وہ پندہ سو دو ہزار کا اس سے اوپر تین یا چار ہزار تک جو زبردست قسم کی قوالٹی ہوتا ہے جو تین چار سال تک کہیں بھی نہیں جائے تک کپڑا خراب نہیں ہوتا تو ہونے کے بعد نیا ہوتا ہے یہ تین چار بریٹی ہوتی ہیں دوستو جو دوستو دکان کا کام کرنا تھا وہ تو تین بریٹی ہیں لازمی رکھیں کیونکہ جس طرح کا کسٹم اڈمانڈ کرے اچھا کپڑا اڈمانڈ کرے تو آپ اچھا کپڑا دیں نارمل ڈمانڈ کرے تو آپ نارمل کپڑا دیں اس میں اگر کچھ لوگ اگر بزار میں سیمپل کرنا جاتے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ وہ نارمل والی بریٹی رکھیں کیونکہ وہ والی بریٹ بریٹی جو ہے وہ زیادہ سیل ہوتی ہے نارمل والی اس میں اچھی والی اگر آپ تین چار ہزار کا سوٹ لے کے کہیں گاؤں میں یا آپ بزار میں سیل کریں گے تو وہ آپ سیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے وہ ورنٹی مانگتے ہیں اور وہ زیری بات ہے وہ نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرنا چاہتا صحیح بات ہے اور دکان پہ آپ چاہتے ہیں 10 ہزار کا سوٹ بیچیں اس میں ورنٹی ہوتی ہے اگر وہ خراب ہوگا تو زیری بات ہے کسٹمر کو بھی بتاؤ اگر میں دکان والے کے پاس جانا ہے واپس اور دکان والے کو بھی بتاؤ اگر کسٹمر میرے پاس پکا ہے ادھر آئے گا اس لیے وہ بھی دگا نہیں کرتا تو جی دوستو کپڑے کا میں آپ کو بتا دوں اس میں بہت زیادہ جو ہے ڈیفرینٹس آپ جتنا زیادہ کپڑا خریدیں گے اتنے ہی آپ کو اس میں پرافٹ میرے گا کیونکہ یہ تھان کے حساب سے آپ نے خریدنا ہے ایک تھان میں تقریبا پوائنٹ سے چھوئے سوٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نارمل ہی اگر آپ فیصلہ بات سے خرید دیں تو آپ کو ساب سے زیادہ سستہ بڑھتا ہے اس میں بھی دوستو تھرٹی سے لے کے فیفٹی تک پرافٹ ہوتا ہے ایک بات اور کپڑے میں چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی حمد ہوتی ہے اس کو آپ کس ریٹ بے سکتے ہیں اگر پوائنٹسو کا سوٹ ہے تو ہزار کا آپ آرام سے بیچ لیں گے اس میں آپ جب تھان کے حساب سے خرید دیں گے تو تقریبا آپ کو چار پوائنٹسو کا نارمل والا سوٹ پڑے گا جو آپ ہزار پے کا ایزیلی اس کو بے سکتے ہیں اگر اچھا والا لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ہزار بارہ سوٹ ملے گا جو آپ ایزیلی دوہزار کا بے سکتے ہیں اس طرح آپ اس میں ٹھیک ٹھاک کمائی کر سکتے ہیں فیفٹی پرسینٹ اس میں بچا سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کپڑوں کی اچھی اچھی ورائٹی رکھیں اچھے کلر رکھیں جو بھی نئی ورائٹی ہے سیزن کے حساب سے اچھا کپڑا لے کے ہیں اس کو اچھی طرح سیل کریں اس میں بیسیکلی یہ مارا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ چار پانچ لاکھ میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں جو چھوٹے لیول پر کرنا جاتے ہیں وہ تھوڑے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ اس میں چھوٹے کو لگا میں بتاؤں گا چھوٹے سوٹوں میں بھی کپڑا ملتا ہے ہر کلر کے اگر آپ جائیں تو وہ تھوڑا کوسٹلی ہوتا لیکن اگر آپ جائیں کیونکہ آپ نے پچاس سوٹ لینے ہیں فلان کلر کے فلان کلر کے اگر جب آپ تھان لیں گے ایک تھان میں پانچ سوٹوں اگر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینا چاہتے ہیں تو زہری بات ہے تو اس کے لیے میرا بھئی آپ وہ سمپل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ تھان لینے ہیں دکان ڈالنے ہیں تو اس میں چار پانچ لاکھ کا مال لے کے آپ زبردست قسم کے آپ 50% اور یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ایک دن میں اگر آپ دکان میں تو دس سے بیس سوٹ بیچنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور عید شبرات اور یہ تین سیزن ہوتے ہیں یہ ماشاءاللہ عید کا ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ سمجھیں پورے سال کے برابر ہوتا ہے اور دو عیدیں ہماری آتی ہیں وہ شبرات آتی ہے وہ تو اس طرح الحمدللہ وہ زبردست قسم کے پھر آپ کہا سکتے ہیں دوسرا ہے اس میں آپ ڈیکوریشن کا حساب ہوتا ہے اچھی آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے کیسے ہو کپڑے لگانے ہیں ریک بنا کے اس میں کلر وائز لگانے ہیں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ شاپ کا ویزٹ کریں پہلے لوگوں کو دیکھیں بزار میں جائیں کیسے اتنا کرتے ہیں ایک آدمہ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں پھر کاروبار شروع کریں ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو گائیڈ لینڈ دینا کہ آپ یہ کام کریں اس میں اتنا پروفٹ ہے فلان پروفٹ ہے جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے زہری بات آپ کو دو چار دس دن کے سیکھنا پڑے گا سیکھنے کے بغیر تو کبھی بھی کوئی کام نہیں آتا اس طرح آپ سیکھے اس میں بھی اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں اس میں بھی مسئلہ کو نہیں ہوتا کبھلا خراب نہیں ہوتا کبھڑے کی ٹینشن نہیں ہوتی بکے گا نہیں سلو ہوگا لیکن بکے گا ضرور تو اس طرح آپ یہ کام کر کے بہت اچھا رزق اپنا کما سکتے ہیں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں تین چاہے پانچ لاکھ لگا کے آپ الحمدللہ دو چار چھ سال میں کروڑوں میں کما سکتے ہیں اور اس میں آپ کا جو ہے وہ زندگی بھار کی آپ کی جو کمائی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کام کریں گے آپ کے آگے بچے کام کریں گے وہ کھائیں گے اور آگے ان کے بچے کھائیں گے ایک دکان سے دو دو سے تین چار سے پانچ اس طرح کر کے آپ بہت زبردست قسم کے اپنا فیوچر بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے ازادی سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ان کو ساتھ ہمارا آئیڈیا شیئر کریں اس سے ہمارے حوصلات سائی بھی ہوتی ہے ایمہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو بٹن تو آپ دبائی دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اب نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تب کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ